سلطہ ہیں کراچی جہاں مستویٰ کمال فوزیہ قصوری کے ہم رائے نیوز کانفرنس کر رہے ہیں پوری دنیا پہ وہ دکھا رہے ہوتے تو یہ اشارہ نظر نہیں آتے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید کس کے ساتھ ہے اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ فاروق ستار، الطاق حسین صاحب، عبیشرت العباد، فاروق ستار گر گئے بغیر گولی چلائے، بغیر گالی دیئے، بغیر تھپڑ مارے گر گئے اب بھی جو اس ظلم اور جبر کے جھنڈے کو لے کر تاثب کے جھنڈے کو لے کر آگے چلنا چاہے گا اپنے وٹوں کے لیے لوگوں کو لڑانا چاہے گا آپ یقین جانئے رسوائی میرا ایمان ہے کہ رسوائی اس کا مقدر ہوگی رسوائی اس کا مقدر ہوگی وہ سوچ نہیں سکتا ہوگا جس طرح سے اس کی رسوائی ملے گی اور یہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ پچھلے چند دنوں سے آپ دیکھیں سندھ میں جو ڈراما ہو رہا ہے ہر الیکشن کے پانچمیں سال کے آخری دس میں گیارویں مہینے میں پورے پاکستان میں نئے صوبوں کے لیے نعرے لگنے شروع ہو جاتے عجیب تماشی آئے ہاں پانچ سالوں تک حکومت کرتے ہیں اسیملیوں میں بیٹھتے ہیں کوئی آوال نہیں اٹھتی چار سال دس مہینے گزر گئے دو مہینے کے بعد رشن ہے صوبے بنانے کا خیال آ گیا ہے دو مہینے پہلے وزیر اعلیٰ ایمگیم والوں پر لانت بیج رہے ہیں اوفیشل کھڑے ہو کر اسیملی کے اندر ایمگیم والوں کو تو بانا چاہیے وہ ان کے اوپر لانتان کر رہے ہیں بسکلی دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کارڈ استعمال کر رہے ہیں سندھی کارڈ استعمال کر رہے ہیں اور یہ ایمگیم والے آخری وقتوں میں جب ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے کارڈ استعمال کر رہے ہیں ایک کے پاس صوبہ سندھ کی حکومت ہے ایک کے پاس کراچی کی حکمرانی ہے یہ آج شور مچا رہے ہیں ایمکیوم والے شور مچا رہے ہیں کہ مہاجروں کا درد جا گیا انہیں یہ صوبہ بنانے کی بات کر رہے ہیں پانچ میں سال تیس سالوں سے حکومت میں یہ ہے نو دفعہ ایم پی ایم این ایز بن چکے نو دفعہ سینیٹرز بن چکے چھے دفعہ وفاقی وزیر بن چکے چھے دفعہ صوبائی وزیر بن چکے چودہ سالوں کے لیے ان کا پاورفل گورنر رہا ہے آج بھی شہر کا میئر ان کا ہے ایدراباد کا میئر ان کا ہے ایم پی ایز ان کے ہیں مینے زن کے ہیں سکھر کا میئر ملپخاز کا ایم پی ای سکھر کا ایم پی ای ان کا ہے ان کو آج خیال آ رہا ہے موجروں کا اس لیے آج ان کو سومے کا خیال آ رہا ہے آج ان کو جاد موجر جاد کنارے لگا رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ دو مہینے کے بعد جب لوگوں کے پاس یہ کھڑے ہوں گے ووٹ مانگنے کے لیے تو جس دروازے کو نوک کریں گے تو اس کے باہر کچرہ پڑا ہوگا اس کے باہر سیوریس کی لائن پھٹی ہوگی اس گھر جنے نکلنے والے گھر کے اندر انسانوں سے پوچھیں گے تو پینے کا پانی شہر میں آ نہیں رہا اور اگر آ رہا ہوگا تو گٹر ملا پانی آ رہا ہے بدبودار اس شہر میں چودہ چودہ گھنٹے کے لیے لائٹ جاری ہے تو کیا کہیں گے لوگوں سے ووٹ تو ہمیں تو لوگ پوچھیں گے نہیں ووٹ تو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے تو اب میرے ووٹوں سے وہ کراچی کے ووٹوں سے کیا نئی طاقت آ جائے گی تمہارے پاس کہ تم ہمارے مسئلے حل کروگے ان کے پاس جواب نہیں ہے اور ان کا اب یہ بھی پتا ہے کہ لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں ان کی کرپشن کے رودات تمام زبان زدہ عام ہیں تو لوگ ان سے بدلہ لیں گے جب یہ ووٹ لینے جائیں گے اس وجہ سے ان کو پیپلز پارٹی سندھ میں اور اہمکیم کراچی میں یہ تماشا مچائے رکھی رکھا ہے انہوں نے نورہ کشتی نورہ کشتی کر رہے ہیں یہ کہ ایک معجر کارڈ استعمال کر رہے ہیں اور ایک سندھی کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو معجروں سے اور سندھی بھائیوں سے اور سندھ کے رہنے والے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کے چیروں کے اترے میں نقاب کو دیکھیں ان کی اصلی چیروں کو پہچانیں اور بالکل ان کے پروپیگنڈے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک دوسرے کو لانتیں بھیج رہے ہیں بجائے اس کے کہ یہ ایک دوسرے کو لانت لانت بھیج رہے ہیں کھڑے ہو کر اسیمبلیوں میں شیشے کے آگے کھڑے ہو تم کوئی صوبہ سندھ کا حکمران ہے کوئی کراچی کا حکمران ہے اور اگر لانتیں بھیج نہیں ہے تو اپنی بری کارڈ کر دی گی کہ اوپر شیشے کے آگے کھڑے ہو کر اپنے اوپر آئینے کے آگے کھڑے ہو کر اپنے اوپر لانتیں بھیج ہو دوسری طرح نواز شریف صاحب نے ڈراما مچا رکھا ہے آج وہ آ کر فیرس پڑھتے ہیں پانچ سالوں کے بعد آج بھی ان کا وزیر آدم کے انہوں نے کیا کیا ان سے ان کے ساتھ ظلم جبر کرائے گئے کون سا آرٹ کون سا دھرنا ان کے ان کے ان سے کروانی کی سزا ہو گئی ہے کون سا دھرنا ان کے خلاف کرائے گیا اس ٹیل بشمنٹ کے کون سے لوگ ان کے خلاف تھے نواز شریف صاحب ان ساری باتوں پر سب سے پہلی ایف آئی آر آپ ہی کی کٹنی چاہیے آپ کہ آپ کی ساری باتیں مان لینی چاہیے کہ آپ سب سچ بول لیں اور اس سارے سچ کے اوپر آپ اس لکھ جو یہ کارنامے آپ بتا رہے ہیں اس لکھ آپ مصطفہ کمال کراچی میں پرس کونفرنس کر رہے ہیں رنکہ کیم کے مالوں کو مہاجروں کو درد جاگنا چاہیے فاروق ستار بھی رسوہ و رسوہ ہوئے اور اب وہ تاریخ بن چکے ہیں کراچی میں پانچ سال کے بعد حکومت نئے صبحوں کا خیال آتا ہے